1290 میں ماملک سلطان کیکاباد کے مرنے کے بعد جلال الدین کھلجی دلی کے سلطان بنے علاو دین سلطان جلال الدین کی بتیجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دماد بھی تھا علاو دین نے جلال الدین کی بیٹی ملکہ اے جہان سے شادی کی تھی حالانکہ یہ شادی خوشحال نہیں تھی جس کے بعد علاو دین نے محرو نامک ایک دوسری محلہ کے ساتھ شادی کی ایک بار جب علاو دین اور محرو ایک بگیچے میں ساتھ گھوم رہے تھے تب سلطان کی بیٹی ملکہ اے جہان نے عرشہ کے کارت محرو کے ساتھ مار پیت کی جواب میں علاو دین نے ملکہ اے جہان کو تھپڑ مار دیا اس گھٹنا کے بعد علاو دین کے سنبند اس کے ساس کے ساتھ بھی بگڑ گئے اور اس کی ساس سلطان کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی جس کے بعد علاو دین کو سلطان سے ڈر لگنے لگا اس بیچ اس کی بی بی ملکہ اے جہان بھی اسے نیچہ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی ایک سال بار 2021 میں علاو دین نے کارا کے گورنر ملک چھجو کے دوارہ کیے گئے ودرو کو کچلنے میں ایک میتھپون بھومی کا نبائی جس کے پرنام سروف سلطان جلال الدین نے اسے کارا کا نیا گورنر نیوکت کیا لیکن کارا میں ملک چھجو کے پورو درباری جلال الدین کو ایک کمزور سلطان مانتے تھے اور علاو دین کو دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے وہ بھڑکانے لگے اپنے دکھی گریلی جیون اور درباریوں کی بھڑکانی کی وجہ سے علاو دین نے یہ نشٹے کیا کہ وہ سلطان جلال الدین کا تختہ پلٹ کرے گا ملک چھجو کی سمرتکوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک بڑی سینہ جھٹانے اور ایک سفل تختہ پلٹ کرنے کے لیے انہیں بہت دھن کی افشکتہ بڑھے گی کیونکہ ملک چھجو کا ودروں انہیں سنسادنوں کے ابھاک کی وجہ سے فیل ہو گیا تھا 1293 میں علاو دین نے مالوہ کے پرمارہ سامراج کے ایک امیر شہر بلسا پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا اس نے سلطان جلال الدین کا بشواس جیتنے کے لیے بلسا سے جتنا بھی سامان لوٹا تھا وہ سلطان کے حوالے کر دیا اس کے بعد علاو دین نے اور سینک بھرتی کرنے کا انروت کیا جسے سلطان نے سویکار کر لیا سالوں کی یوجنا و تیاری کے بعد علاو دین نے 1296 میں دیوگری پر ایک سفلتہ پوروک حملہ کیا اسے دیوگری سے بھاری ماترہ میں دندولت ملی جب علاو دین کی کامیابی کی خبر سلطان جلال الدین کو ملی تو وہ بہت خوش ہوئے سلطان اس امید میں گولیر آگئے کہ علاو دین لوٹا ہوا اسمال ان کے حوالے کر دے گا لیکن علاو دین گولیر سے بستے ہوئے سیدھا کارا پہنچ گیا کارا پہنچنے کے بعد علاو دین نے سلطان کو مافی پتر بھیجا جس میں اس نے چنتہ وقت کی کہ اس کی دشمنوں نے اس کی انوپستیتی کے دوران اس کے خلاف سلطان کے مند میں زہر بڑھ دیا ہوگا اس نے سلطان دورہ شامہ پتر کا انرود کیا جسے سلطان نے ترن دودھوں کے مادیم سے بھیج دیا اس بیچ علاو دین کا چھوٹا بھائی اُلک خان سلطان کے پاس دل لی گیا اور علاو دین کی وفادری کا آشواسن دیا اس نے سلطان جلال دین کو کارا کی یادرہ کر کے علاو دین سے ملے کا آگرے کیا اس نے یہ بھی کہا کہ اگر سلطان وہاں نہیں جائیں گے تو علاو دین آتمتیا کر لے گا اس کے بعد بھولے والے سلطان جلال دین اپنی سینہ کے ساتھ کارا کی اور نکل پڑے جب سلطان کارا کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی سینہ پتی احمد چھاپ کو اپنی مک کے سینہ کو لے کر کارا کی طرف جانے کا آدھیش دیا جبکہ وہاں خود ایک ہزار سینکوں کے ساتھ نوکہ پہ سوار ہو گئے اور گنگا ندی کے راستے کارا کی طرف جانے لگے جولائے 1296 میں جب سلطان جلال دین کا دستہ کارا کے قریب پہنچا تو علاو دین نے علمص بیق کو سلطان سے ملنے کو بیجا علمص بیق نے سلطان کو اپنی سینکوں کو پیچھے چھوڑنے کی لیے یہ کہتے ہوئے منا لیا کہ سینکوں کو دیکھ کر کہیں علاو دین آتمتیا نہ کر لے سلطان جلال دین اور اس کے کچھ ساتھی نو پہ سوار ہوئے اور ندی پار کر کے علاو دین کے پاس پہنچ گئے جیسے ہی سلطان کارا پہنچے تو اس علاو دین کے درباریوں نے ان کا سوگت کیا اور علاو دین خود سلطان کے پیروں میں پڑ گیا سلطان نے علاو دین کو اٹھایا اور اپنے گلے لگا لیا اور اپنی چاچا کس نے پھر شک کرنے پہ ناراض کی زہر کی اسی سمیں علاو دین نے اپنے ایک سینک محمود سلیم کو سنکیت دیا جس نے سلطان جلال دین پر تلوار سے وار کیا لیکن یہ وار جان لیوہ نہیں تھا اور سلطان جلال دین ناؤ کی اور بھاگے تب ہی محمود سلیم نے دوسرا وار کیا اور سلطان جلال دین مارے گئے اس کے بعد علاو دین خود شاہی چھتری کی نیچے کھڑا ہو گیا اور اس نے خود کو نیا سلطان گوشت کر دیا علاو دین نے دلی کی طرف مارج کی تیاری کی اور اس نے اپنے ادھکاریوں کو عدیش دیا کہ وہ بینہ کسی فٹنس ٹیس اور بیگراؤنڈ چیک کے جتنا سمبہ وہ اتنے سینک بھرتی کریں اس کا عدیش تھا کہ اس کی سینک اتنی بڑی ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ علاو دین کے پاس عام جنتہ کا کافی سمرتن ہے جب علاو دین دلی کی طرف مارج کر رہا تھا تب ہر قصبے اور گاؤں میں خبر پھیل گئے کہ علاو دین سونے کے سکھے دے کر سینکوں کی بھرتی کر رہا ہے کئی لوگ جنہوں نے کبھی تلوار بھی نہیں پکڑی تھی وہ بھی اس کی سینہ میں بھرتی ہو گئے اس بیچ دلی میں جلالو دین کی ودوہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے قدر گھان کو سلطان رکودین ابراہیم کا نام دے کے نیا سلطان نفت کرا دیا جب علاو دین دلی میں بنے سیری کے قلے کے پاس پہنچے تو رکودین اپنی سینہ کے ساتھ ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا لیکن علاو دین کی سینہ دیکھ کر آدھی رات کو ہی رکودین کی سینہ کا ایک بڑا حصہ علاو دین کی سینہ میں جا ملا اس کے بعد رکودین نے میدان چھوڑ دیا اور اپنی ماں اور وفادار درباریوں کے ساتھ ملتان بھاگ گیا اس کے بعد علاو دین نے دلی میں پرویش کیا جہاں کئی درباریوں اور ادھکاریوں نے اس کا سواغت کیا 21 اکٹوبر 1296 کو علاو دین نے اپچارک روپ سے دلی کا سلطان کے روپ میں تخت سمالا اور اس طرح علاو دین دلی کا سلطان بن گیا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک پٹن دبائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد